آداب ناظرین میں ایم ایس ایلی آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول نیوز آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر کل رات میں جو ساڑھے نوو وجہ کے ٹائم پر جو واقعہ وار ٹولی چکی ندیم کارلی میں جو ٹولی چکی ندیم کارلی کے ہمارے افتدائی کے صدر جاوید ربانی ان کے پڑوس میں جو آفیس صاحب رحمان صاحب آورا دو رہتے ہیں وہاں پارکنگ کے جگہ پر گربڑ بھی تھی اور رات میں مرم پیٹ کے درمیان میں ایک بچے کو بھی مار لگنے کے درمیان میں ایم ایل سی کرا کر پولی سٹیشن کے اندر جاوید ربانی بیٹھ کر کامپرمیس کرا کر لالیے تھے جس کے بعد پھر میں خود آج جمعہ کی نماز پڑھ کر مجید حبیبہ میں بیٹھ کر دونوں پارٹی کو پلا کر کامپرمیس کرایا اور سمجھایا دونوں کو بھی کہ رمضان کا مہنہ ہے اور پڑوس رہنے کے ناتے آپ کو یہ رل نا جھگڑنا اچھی چیز نہیں ہے جس کے بعد پھر چار بجے کے دنجمیان میں صدر محترم نے پھون در کر بتایا کہ جاوید ربانی کو سمجھا دیجئے کمپنٹ کافی آ رہے ہیں اس کے بعد جاوید ربانی کو بھی بتایا کہ پھون پر صدر محترم سیریس ہے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے بھائے اور آپ مگر پھر آج جیسے افطار کے بعد پھر مارم پی ٹی ہوئی جس مارم پی ٹی کے اندر تین بچے زخمی ہوئے دانش، توہید، رحمان اور جیسے پھر اطلاع ملی صدر محترم نے اور جاوید ربانی کو سسپنٹ پارٹی سے افتدائی کے صدر سے سسپنٹ کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد پھر میں خود جا کر اس پانے ہاسپٹل میں بچوں سے ملاقات کیا اور رحمان کو ای ایم سی وارڈ میں ایک سو نو میں اس جو ٹاکی اغرہ دالنے کے بعد ایک سو نو میں ایڈمیٹ کرے بچے کو اتیاد کے طور پر اور جب تک ایک سو نو میں ایڈمیٹ نے کرے میں خود وہاں پر ٹھہر آج اٹلی 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 اٹلا کر بچے کو وہاں سے لکھر کر اور ہو سکتا کر شام تک ڈیچارج کر سکتے اور دو بچوں کو ڈیچارج کر دیا دانش کو اور توہید کو ڈیچارج کر دیا گیا اور بچہ رحمان جو ہے الحمدللہ آٹ آف کنٹرول ہے اچھا بیٹھا ہوا ہے بچہ بات کر کے ملی کر گھر آیا وہاں سے اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت کسی کو بھی ازاد نہیں دیتی کسی کو برظلم کرنا مارکٹ کرنا اور جو بھی ہے ایسے واقعات کرنے والے ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور سمل جائے صدر محترم بہت سیریس ہے میں آپ تمام سے اس میڈیا سے میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں جو واقعہ ہوا والد واقعہ ہے اور اس کے بنا پر صدر محترم نے ان جاوید ربانی کو ان کے تمام ساتھیوں کو سسپنٹ کرنے سسپنٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں خود اسمانیہ ہسپیٹر میں جا کر وہاں کے رحمان کے والد ام احفیس صاحب وہ بھی ہماری جماعت کے سینئر ہیں اور رمائی نیان خان اور دیگر لوگ بھی تھے ان تمام سے ملاکت کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے ملاکت کر گیا میں بھی لگرا ہوا سکتا ہوں جو واقعہ کریں جا جواد اور دیگر لوگوں کے اپر لوگوں کے اپر اپی آر ہو چکا اور انشاءاللہ تین جنہیں کچھ آرسٹ ہوئے اور کچھ باقی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی رات میں آرسٹ کرنے کا تیخون دیا انسپیکٹر کو اور ساتھیں ساتھ انسپیکٹر کو میں یہ بھی بتایا جو واقعات کے اندار نہیں ہے جو مار لگے ان کے لوگ کو آرسٹ کرنے بلکہ تعلیم نے ملی میں ان لوگ کو رہا کرنے کے لیے فون پہ بتایا بھی ایکسپیکٹر کو جو ظلم کریں جو ظالم ہیں ان کے اپر ایکشن لے اور ان کو ذل سے ذل ریمانٹ لے کسٹڈی لے کر ان کو ریمانٹ کرنے کا ہدایت دیا